ویسے تو سبی کو پتا ہے کہ شاروخ خان کی راج کماری سوہانہ خان ابی نیتا مطاب بچن کے ناتی اگستیا نندہ کو ڈیٹ کر رہی ہیں جس کے چلتے اگستیا کے ماتا پتا شوہتا بچن نندہ نکھل نندہ نے بھی ان کے اس رشتے کو منظوری دے دی ہے اور اب دونوں جلدی شادی کے پویتر بندھن میں بندھنے والے ہیں لیکن دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ حالی میں سوہانہ خان کے ساتھ سسر نے دہیج کو لے کر ایک ایسی بات کہی ہے جسے سن کر ان کے پیرنٹس کافی سرپرائز اور حق کے بکے رہ گئے ہیں تو آخر کیا کہا ہے سوہانہ کے سسرال والوں نے دہیج کو لے کر آئیے جانتے ہیں اسی کے بارے میں پر اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں انٹرٹینمنٹ جگت کی پیاری جوڑی سوہانہ خان اور اگستیا نندہ کافی ٹائم سے ایک دوسری کو ڈیٹ کر رہے ہیں جس کے چلتے ہیں ان کے گھر والوں نے بھی ان کے اس رشتے کو قبول کر لیا ہے اور اسی لیے وہ جل سے جلد ان کے شادی کروانا چاہتے ہیں سوطر کے مطابق بتا دے کہ کچھ سمیں پہلے ہی اگستیا کے پیرنٹس ان کی نانا امیتاب بچن اور ممی شویطہ بچن نندہ سوہانہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے شاروک کے گھر بھی گئے تھے جہاں پر انہوں نے سوہانہ کا ہاتھ اپنے لادلے بیٹی کے لیے مانگا جسے سن کر شاروک اور گوری نے خوشی خوشی اپنے بیٹی سوہانہ کا ہاتھ انہیں سوپ دیا یہی نہیں بلکہ ان کی کافی باتچیت بھی ہوئی تھی اور کہا جا رہا ہے کہ جب شاروک نے سوہانہ کے سسرال والوں سے دہج کے بارے میں پوچھا کہ آپ کیا کیا دہج میں لیں گے تو سوہانہ کے ساتھ سسر نے دہج کو لے کر ایک ایسی بات کہی جسے سن کر سوہانہ کے ماتا پی تک کافی سرپرائز ہو گئے جی ہاں خبروں کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ مطاب نے دہج لینے سے صاف صاف منع کر دیا ہے ساتھی کہا ہے کہ ہمارے پاس بھگوان کا دیا سب کچھ ہے دولت شہرت اور عزت ہے بس ہمیں آپ کی پیاری بیٹی سوہانہ ہمیں لکشمی کے روپ میں چاہیے جسے ہم بیٹی بنا کر ہی رکھیں گے تو وہیں بتایا جا رہا ہے کہ اگستیہ کی ممی نے بھی سوہانہ کے ماتا پتہ سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ دہج پرتھا کے خلاف ہیں انہیں دہج لینا یا دینا بلکل بھی پسند نہیں ہے بلکہ انہیں تو صرف سوہانہ ان کی بیٹی کی روپ میں چاہیے جیسے پاکری وہ دنیا بھر کی ساری دولت پا سکتی ہیں اور یہی بات سن کر شاروخ اور گوری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ سوہانہ کے ساتھ سسور کی یہ باتیں ان کے دل کو چھو گئیں اور اسی لیے تو وہ ہمیشہ سوہانہ کے سسرال والوں کی خوب تعریف کرتے ہیں تو دوستو آپ کتنے زیادہ خوش ہوئے سوہانہ کے ساتھ سسور کے اس بات کو سن کر آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی تمام خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں